ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی روح شرمہ کے کچھا کی لادی ماندھ ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کرتے ہوئے جائیں دوستو مومبائنینز بنام سندر آباد کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے آئی بیل 2021 کا نوہ مقابلہ دوستو آپ سبی کو بتاتے سے توفانی مقابلے میں سب سے پہلے بلے بازی کرنے ادھری مومبائنینز کی ڈیم مومبائنینز کی شروعاتی سے مقابلے میں اتنی بھی زیادہ بہترین نہیں رہی دوستو مقابلے میں جہاں پہلے سلامی بلے باز وقت اپتان مومبائنینز کے روح شرمہ اس بار بھی بڑی پاری نہیں کھیل پائے دوستو مقابلے میں روح شرمہ نے 32 رنوں کی پاری کے لیے صرف وہ 25 گیندوں میں جس میں سے انہوں نے دو توفانی چھکے و دو توفانی چوکے جڑے انتی میں آگر وہ مجیب کی گیند پر سوچت کو اپنا کیج دے بڑے ان کے پاس سب سے بڑا جڑکا لگا سوری کماری یاد آف کے روح میں مومبائنینز کو دوستو آپ سبی کو بتاتے سب سے کنسسٹن بلے باز مومبائنینز کا سوری کماری یاد آف مادر دس رن ملا کر ویجے شنکر کی گیند پر کیچ اینڈ بولڈ ہو بیٹے انہی کی ہاتھ ہو دس رن ملا کر انکر آؤٹ ہو گئے چھے گیندوں کا سامنا کردے ہوئے ان کے بعد نشان کشن مادر بارہ رن ملا کر آؤٹ ہو گئے اکیس گیندوں کا سامنا کردے ہوئے جو سب سے قراب بلے بازی تھی مومبائنی زوارہ اس مقابلے میں شان کشن مجیبور رحمان کی گیند پر جونی بیسٹو کو اپنا کیچ دے بیٹے ان کے بعد پولار نے ایک دھیمی پاری گھیلی دوستو اس مقابلے میں کائران پولار نے پینتیس رنڈوں کی پاری گھیلی بائیس گیندوں کا سامنا کردے ہوئے جس میں سے انہوں نے تین چھکے با ایک چوکہ لڑا لیکن دوستو آپ سب ہی کو بات آ دے اس مقابلے میں کائران پولار نے توفہ نیرکارڈ بنایا انہوں نے اس مقابلے میں ایک سو پانچ میٹر کا سب سے توفہ نیرکارڈ بنایا جو آئی بی آئی لیکیس کا سب سے بڑا چھکا بھی ہے ایسے میں ان کے بعد ہر دیکھ پانیا سات رنڈ منا کر آؤٹ ہو گیا پانچ گیندوں کا سامنا کردے ہوئے قلی لحمت کی اندر ایسے کر اگر مومبا انیس کی ٹیم نے اپنے نرداری دو بیس اوور میں ایک سو پچاس رنڈ لگا دیئے تھے پانچ وکڑ کے لقصان پر دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں اگر ہائلائٹ کی بات کرے تو اس مقابلے میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز مومبا انیس کے رب سے کوئنٹینڈی پاک تھی جنہوں نے چالیس رن لگائے ان کے بعد توفانی بلے باز ہی کرنے والے کائرن پولار تھے جنہوں نے پہنتیس رن لگائے بائیس گیندوں کا سامنا کردے ہوئے اگر یہ دونوں بلے باز جلدی آؤٹ ہو جاتے تو مومبا انیس لگباک ایک سو بیس یا ایک سو تیس ہی بنا پاتی لیکن پھر بھی مومبا انیس کی طرف سے ایک دیمی بلے بازی رہی سندرہ در آباد ایک لوٹی ایسی ٹیم ہے جو مومبا انیس کو کم رن پر رسٹکٹ کر سکتی تھی کیونکہ سندرہ در آباد کے پاس وہ ایسا دم خم ہے کیونکہ ان کے پاس خلیل احمد بھونیشور کمار موجیبور رحمان راشد کان عبدالسامج جیسے توفانی گیند باز تھے جس کے چلتے کافی زیادہ گیند بازی میں دم تا سندرہ در آباد کی مومبا انیس کو رسٹکٹ کرنے کا اور سندرہ در آباد نے یہ کام کر کر بھی دکھایا کافی توفانی گیند بازی کی بڑے بڑے بلے بازوں کو تھوڑا بھی روم نہیں دیا بڑے شارٹس کھیلنے کے لیے اس پیچھ کے حساب سے ایک سو پچاس ایک برابر سکور ہے ایسے میں اگر مومبا انیس سب سے بہترین گیند بازی اپنی کرے گی تب ہی سندرہ در آباد کو رسٹکٹ کر پائے گی ورنہ سندرہ در آباد یہ مقابلہ آرام سے جت جائے گی کیونکہ ڈیویڈ وانر کافی توفانی لہے میں ہیں اور جانی بیسٹو تو حس سے زیادہ بہترین بلے باز ہے وہ کافی توفانی بلے بازی کرتے ہیں ایک بار جب جانی بیسٹو فارم میں آ جاتے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا مومبا انیس سال آئی بیلڈی پائے گی ہے نہیں اس کا جب ہم کامنے بیمکار ضرور بتاتے ہو جائیں اور اگر ویڈیو پس ہیں